السلام علیکم ویلکم تو یاسمینز کیریٹی مائنڈ ویٹ میکس یو ہیپی آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ایدال ابھا مبارک ہو اگر آپ لوگ نے حج کیا ہے تو اللہ آپ لوگوں کا حج قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے آمین تو چلیں بڑھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج کی میری ویڈیو ہے منیچر بک ڈی آئی بار آئی ہوف کہ میں نے اس بک کا نام صحیح سے پرناؤنس کیا ہو اور اس کو کٹ کرنے کے بعد ان کو میں نے کچھ اس طرح سے پولٹ کر کے اگین میں نے کٹ کیا ہے اب میں ان کو کچھ اس طرح سے پولٹ کر کے میں ان کو پھر سے کٹ کروں گی اور یہ لاسٹ ٹائم ہے ہم ان کو فولٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کو کٹ نہیں کریں گے اسی طرح میں اپنے پورے پیپرز کو کمپلیٹ کر لوں گی یہ کرنے کے بعد اب ہم ان کو ایک دم صحیح سے لگائیں گے برابر ہونا چاہیے یہ یہ کرنے کے بعد کو دیکھیں ایک دم میں نے برابر رکھا ہے یہ کرنے کے بعد میں نے ان پر ایک بائنڈر کلپ لگا دیا تھا تاکہ یہ ہلے نا یہ کرنے کے بعد میں نے اس کو کٹر سے کٹ کیا تھا یہاں پر میں نے ہوت کلو لگا کر اس کو کچھ منٹس کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ سوک جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میری میری بکس کے پیپرز تیار ہو چکے ہیں اب میں نے ان کو ایک دم ایکوالی کٹ کیا ہے یہاں پر میں نے دیا ہے وائٹ کار بورڈ شیٹ اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے میجرمنٹس سکرین پر لکھ دیئے ہیں اگر آپ میرے سائز جتنی بک بنا رہے ہیں تو یہ میجرمنٹس آپ ٹوکو کے لئے پرفیٹ ہیں اگر آپ اس سے اور زیادہ چھوٹی بنا رہی ہیں تو آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا اگر آپ بڑی بنا رہے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا بس ہمیں اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی بک سے تھوڑے انچز ایکسٹرا رکھنے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے گلو گلو کے بعد مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے اس کے سائز کو کٹ نہیں کیا تھا اور میں نے اس کے سائز کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں کپڑا آپ کوئی سا بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو کٹ کر دیا ہے یہ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے گلو لگا کر اس کو اقدم صحیح سے بند کر دیا ہے یہ کرنے کے بعد میرے یہاں پر ہاتھ بہت زیادہ گندے ہو گئے تھے میں جلدے جلدے جا کے اپنے ہاتھ دھو کر آئی تھی تو یہ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایک وائٹ تھریڈ لے رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کو یہ ڈالنا ہے تو ڈالیں اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ اس پارٹ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے کروگیٹڈ رول یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس پارٹ کو اسکپ کر سکتے ہیں پر یہاں پر میں نے ایک ایسٹھیٹک لک دینے کے لیے اور اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے ڈالا ہے یہ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے یہاں پر پنک کلر کا پیپر ڈالا ہے میرے سے یہ کلپ ڈیلیٹ ہو گئی تھی یہ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر ایک پیپر کو اپنے بک کے کور کے ساتھ پیسٹ کر دیا تھا تاکہ یہ میری بک ایزلی پھٹے نہ یا لکھتے ہیں ٹائم کھل نہ جائے میری بک ہو چکی ہے ریڈی آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو پلیز دو سبسکرائب ٹو مائی چینل لائک دو ویڈیو کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا اور آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس عید کیا کیا اپنے فیملی کے ساتھ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیار رکھیں بائی بائی گیز اللہ حافظ